ملک صاحب ہو گیا کام ملک شہزاد کا ملازم آتا اسے بتانے لگا یہ بات سنتے ہی ملک شہزاد کے لبوں پر دل فریب مسکراہت نمودار ہوئی اب آئے گا نہ مزا وہ کرسی سے اٹھتا ہوا مسکراہت سجائے چہرے پر ملازم دی اس کو دیکھ کر مسکرا دیا شباش وہ ملازم کے کندے پر ہاتھ رکھے مسکرا کر بولے ملازم بھی مسکرا ہی رہا تھا تب ہی زامل نیچے آتا دکھائی دیا اسے آتا دیکھ ملک شہزاد نے ناشتہ لگوانے کا حکم دیا کھیریت خوش لگ رہے ہیں زامل ملک شہزاد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جس پر ملک شہزاد اسپاعت میں سر ہی لگے بس سمجھو دشمنوں کا چین برباد کر دیا ہے ملک شہزاد اور زامل ڈائننگ کی جانب جانے لگے ملک شہزاد نے بتایا کہ زامل کے ایک دم قدم رکے تھے کیا کیا ہے اب آپ نے وہ ملک شہزاد کو دیکھتا سنجید کی سے پوچھنے لگا بے فکر رہو عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا میں نے ملک شہزاد زامل کو تسلی دیتے ہوئے بولے جس پر زامل اور وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ کی طرف بڑھ گئے زاہید اور آدم دونوں ہی اس وقت ملک کی حویلی کے باہر موجود تھے زاہید نے گن لوٹ کر کے گولی چلائی ایک دو تین چار فائر ایک ساتھ کیے یہ کون ہے باہر ملک شہزاد کرسی سے اٹھتے ملازم کو دیکھ کر غصے سے بولے ملازم فوراں باہر کی طرف بڑھا ملک شہزاد اور زامل بھی باہر کی طرف بڑھ گئے کیا تماشا ہے یہ ملازم زاہید اور آدم کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا تبھی زاہید کی نظر پیچھے سے آتے زامل اور ملک شہزاد پر گئے تماشا وہی تماشا جو صبح تم لوگوں نے لگایا تھا زاہید سرد لہجے میں ملک شہزاد پر نظریں گاڑے بولا کونسا تماشا ہاں ملک شہزاد اتنے نام سے کھڑے انجان بنتے پوچھنے لگے تو زاہید نے ان کی طرف پسٹول کی ملک شہزاد اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ جان لینے میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گا تمہاری زاہید سرد آنکھیں لیے گن ان کی طرف کیے ہر لفظ پر زور دیتا بولا زاہید گن نیچے کرو زاہید بھی غصے سے چیخ کر بولا تو زاہید نے گھور کر اسے دیکھا اپنے دادا کو سمجھا دو اور خود بھی سمجھ جاؤ ورنہ انجام کے ذمہ دار تم ہوگے زاہید سرد تاثرات چہرے پر سجائے سکتی سے زاہید کو بولتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا آدم بھی پیچھے ہوا لڑکے کی عمر دیکھو ہم سے مقابلہ کرے گا ملک شہزاد تنزیہ مسکراتے ہوئے بولے تو زامل نے مر کر انہیں دیکھا مگر کہا کچھ نہیں دیکھا تم نے اسکا اور ہور کچھن میں کھڑے تھے اسکا اسے بتانے لگی تو ہور پریشانی سے سر اسبات میں ہی را گئے یہ دشمنی واپس کبھی دوستی میں تقدیل نہیں ہو سکتی اسکا اسے سنجید کی سے سمجھانے لگی ہور شہز سے پشٹ ٹکا گئے زامل سے کہوں گی اپنے دادا کو منع کرے ہور اسکا کو دیکھ کر کہنے لگی تو اسکا نے گھوری ڈالی ہور تم کیسے اس پر اعتبار کر سکتی ہو دشمن ہے وہ ہمارا یہ سوچو اسکا لہجے میں پریشانی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ہور نے اس کی طرف دیکھا بجو یقین نہیں کیا میں نے ابھی لیکن آپ تو جانتی ہیں پیار کب ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا آپ تو سمجھے نا مجھے ہور اسکا کو افسردگی سے دیکھتے ہوئے امید سے بولی جس پر اسکا نے اس کی طرف دیکھا اور سر کو بس خم دے کر رہ گئی ہور ہلکا سا مسکر آ دی خیر ابھی تو میں آپ کے نکاح کا ڈریس لینے کے لیے جا رہی ہوں نوال کے ساتھ ہور مسکر آ کر اس کا موٹ ٹھیک کرتے ہوئے باہر جلی گئی اسکا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیوں پھر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ملک زامل ٹھیک نہیں ہے اسکا ہور کو جاتا دیکھ خود سے دل میں بولتی کچن کا کام سمیٹنے لگی زاہد کے مصروف ہونے کی وجہ سے ہور ڈرائیور کے ساتھ سوٹ لینے کے لیے چلی گئی تھی راستے میں نوال کو اپنے ساتھ لے لیا تھا راشد بابا نے ہور کو بازار میں اتارا جب میں ڈریس لے لوں گی آپ کو کال کر دوں گی ہور راشد بابا سے کہتے ساتھ ہی نوال کے ساتھ بازار کی طرف بڑھ گئے ہور ملک زامل کا کیا چکر ہے وہ دونوں چیزوں پر نظریں جمعہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی جب نوال نے سوال کیا مجھے پیار ہو گیا ہے اسے ہور اس کے ساتھ چلتی جویلری کی چیزوں پر نظر ڈالتی جواب دینے لگی تو نوال رکھ کر اسے دیکھنے لگی پیار سچ میں نوال بے یقینی سے اسے دیکھ کر بولی تو ہور نے بھی اس کی طرف دیکھا تو کیا مذاب میں ہور اسی کے انداز میں اسے جواب دے گئی نوال اسی کو دیکھ رہی تھی ہور جان کو کب سے پیار ویار پر یقین ہونے لگا نوال اس پر نظریں ٹکائے سنجید کی سے بولی ملک زامل نے کروایا ہور اتمنان سے اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگی تو نوال کے لب مسکراب دیئے تم جانتی ہو اس کا کیا انجام ہوگا نوال نے مسکراتے ہوئے پوچھنا لازمی سمجھا تھا شاید انشاءاللہ اچھا ہوگا اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہور اسے ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں جواب دینے لگی اور وہ دونوں گارمنٹ شاپس کی طرف پڑھ گئی ایک لڑکا سائیڈ سے گزر رہا تھا جان کر ہور کو ٹکر مارے آگے بڑھا ہور نے مڑ کر پیچھے سر تاثرات چہرے پر سجائے اس شخص کی پوش کو گھورا اوہ ہور انچی آواز میں کہتی اس کی جانی بڑی اسے پکارنے لگی نوال نے سر پر ہاتھ رکھا لہجے میں دیکھ کر پوشنے لگی جی وہ شخص پریشانی سے ہور کو دیکھتا انجان بنا تو ہور کے لب مسکرا دیئے ادھاکاری اچھی کر لیتے ہو ہور اسے بولتے ساتھ یہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر گئے وہ شخص گھبرا گیا ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے جو بھی ہو اللہ نے تمہیں یہ دو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں تو ان آنکھوں سے دیکھ کر تمیز سے بازاروں میں چلا کرو آہندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو ضرور یاد رکھنا ہور غصے سے ہر لفظ چبا چبا کر کہتی بولتی چلی گئی وہ شخص غصے سے ہور کو گھور رہا تھا تیری ابھی وہ اس کی طرف مکہ بنائے بڑھائی تھا کہ زامل اس کے سامنے آیا اس کا مکہ پکڑ گیا ہور اس کو دیکھنے لگی ہمیشہ کی طرح وہ یہاں بھی پہنچ گیا تھا نکل زامل سرخام کے لیے سخت لہجے میں اسے دیکھ کر بولا تو وہ شخص باری باری دونوں پر گھوری ڈالتا خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا زامل نے مر کر ہور کی جانب دیکھا چلو نوال ہور نوال کا ہاتھ تھامتی زامل کو نظر انداز کیے دکان کی طرف بڑھ گئے زامل اس کے پیچھے آیا ہور جو اپنے لیے ڈریس پسند کر رہی تھی زامل کی آواز سے اس کی طرف دیکھا کچھ نہیں ہور نے اسے مختصر سا جواب دیتے ساتھ ڈریس دیکھنا شروع کر دیا اچھا نہیں ہے یہ وہ ہور کی آنکھوں کا تاکب کرتا نظریں ڈریس کی جانب کرتے ہوئے کہنے لگا اچھا مشورہ نہیں مانگا ہور سنجید کی سے اسے جواب دیتی دوسرا ڈریس دیکھنے لگی زامل اسے دیکھنے لگا زامل اسے سنجیدہ دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا نوال دوسری طرف ڈریسز دیکھ رہی تھی تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہ ہو جیسے ہور اب کی بار پوری طرح اس کی جانب موڑی تھی اور خفگی سے بولی تھی میرا تو قصور نہیں زامل معصوم شکل بنائے اسے کہنے لگا ہور بس دیکھتی رہ گئی اسے زیادہ معصوم مت بنو ٹھیک ہے اپنے دادا کو منع بھی تو کر سکتے تھے نا تم ہور اسے گھورتے ہوئے نکاب ٹھیک کرتے بولی ہور انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ ایسا کچھ بھی کر رہے ہیں زامل بھی اب کی بار سنجید کی سے وضاحت دینے لگا ہور نے اسے دیکھا بہرحال اگر ایسا رہا تو یہ دشمنی ہمیشہ قائم رہے گی بہتر ہے کہ اپنے دادا کو ایسے کاموں سے روکو ہور اسے دیکھ جواب دیتے ساتھ آگے کی جانی بڑھ گئی زامل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا اوف اللہ یہ لڑکا مجھے گرمی میں فضول کا باہر کھڑا کر کے گیا ہوا ہے شہریار جو زامل کے ساتھ آیا تھا زامل اسے باہر کھڑا کرتا ہمدر چلا گیا تھا اور اب شہریار کی بس ہو گئی تھی وہ دکان کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی نظر نوال پر گئی نوال جو ڈریسز دیکھ رہی تھی نظر دروازے کی طرف سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی تم یہاں کیا کر رہے ہو نوال اسے دیکھ کر غصے سے پوچھنے لگی شہریار اسی کو دیکھ رہا تھا یہ سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں شہریار نے اسے نرمی سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا نوال نے دکان میں نظر دوڑائی میرے خیال سے اس دکان میں صرف لڑکیوں کے کپڑے موجود ہیں نوال اسے دیکھ کر مسکرائی اور سرد لہجے میں بولی شہریار نے بھی دکان پر نظر گمائی اوہ آئی سی شہریار اسے مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا تو نوال اسپاک میں سر ہلا گئی میرا دوست یہی ہے شہریار اسے بتاتے ساتھ ہی زامل کو ڈھونڈنے لگا نوال اسے نظر انداز کرتی اپنے کپڑے دیکھنے لگی یہ اچھا ہے ہور جو کب سے ڈریسز دیکھ رہی تھی مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا زامل نے ایک ڈریس نکال کر اسے دیا ہور نے دیکھا بیبی پنک کلر کا ڈریس تھا اسے بھی اچھا لگا واقعی اچھا ہے کہتے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ سے لیتی کاؤنٹر کی طرف پڑی تب ہی شہریار کی نظر زامل پر گئی اور وہ اس کی طرف بڑھا زامل شہریار اسے پکارنے لگا تو زامل نے گردن مور کر اسے دیکھا دو منٹ وہ کہتے ساتھ جیب سے والٹ نکالنے لگا ہور نے اسے دیکھا میرے پاس ہیں پیسے ہور نے فورا جواب دیتے ساتھ پر سے پیسے نکالے دکان والا بھی ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیرام تھا پورا گاؤں ملک اور چودری خاندانوں کی دشمنی سے واقع تھا واپس دو اس دکان والے کو حکم والے انداز میں وہ کہنے لگا اس نے ہور کو پیسے واپس دیا زامل نے پیسے اسے تھمائے تو ہور اسے دیکھنے لگی ہو گئی شاپنگ نوال ہور کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی شہریار نے اسے دیکھا تو ہور نے اسبات میں سر ہلایا نوال نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا اور دکان سے باہر نکل گئے آج چودری حویلی میں زاہد اور اسکا کا نکاح تھا افرہ تفریز پوری حویلی میں پھیلی ہوئی تھی ہر کوئی کاموں میں محصروف تھا اسکا کے ہاتھوں میں زاہد کے نام کی مہندی لگ رہی تھی جبکہ اس کے پاس کھڑی ہور اس کے نکاح کا ڈریس دیکھ رہی تھی آج تو آپ نے بہت ہی کمال لگنا ہے وہ مسکراتے ہوئے اسکا کو دیکھتے کہنے لگی جس پر وہ مسکراتی تھی جاؤ تم بھی تیار ہو جاؤ پھر ہمیشہ کی طرح دیر کر دوگی اسکا نے اسے فورم سے کہا جس پر ہور مو بنا گئی اور ٹھیک ہے کہتی کمرے کا رکھ کر گئی گھڑی اس وقت شام کے چار بجا رہی تھی وہ نہا کر کمرے میں آئی اور بال سکھانے لگی کچھ دیر میں بال سکھا کر ڈریسنگ کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اپنے گھنگری آلے بالوں کو سلجھانے لگی اور مرر میں اپنا آکس دیکھنے لگی کھلے بالوں میں تو اور بھی حسین لگتی ہو زامل اس کے پیچھے کھڑا اپنا آکس شیشے میں دیکھتا نظریں اس کے چہرے پر جمائے اسے بولنے لگا تو ہور کی سانس رکھی مر کر اسے دیکھا تم پاگل ہو ہور اسے حیرت سے دیکھ کر ہلکی آواز میں پریشانی سے بولی تو زامل سینے پر بازو باندے یکٹوک اسے دیکھنے لگا کیا ہوا وہ آئی برا اچھکاتے اسے دیکھ پوچھنے لگا ہور نے فوراں دروازے کو اندر سے لوک کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا ہلکا سا بھی شاک ہو گیا نہ دادا یا لالا کو تمہاری لاش جائے گی سویلی سے ہور اس کے پاس آ کر اسے گھورتے رہے دیکھ کر بولنے لگی زامل بیٹ پر پور سکون بیٹ گیا زامل تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی اور تم اندر کیسے آئے وہ اس کے سامنے آ کر پریشانی سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی زامل نے نظریں جھکا کر پیروں کی طرف اشارہ کیا ہور نے خفقی سے اسے دیکھا ٹاپ کر ہی آ سکتا ہوں نا زامل اسے بتانے لگا تو ہور اسے دیکھ کر رہ گئے نہیں جانا تم نے ہور اسے آنکھیں دکھاتے پوچھنے لگی تو زامل نے نفی میں سر ہیلایا زامل ہور نے غصے سے اسے پکارا کیونکہ اسے اس وقت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اتنا ڈر کیوں رہی ہو جان زامل اسے اس قدر پریشان دیکھ کر نرمی سے پوچھنے لگا کیونکہ ڈرنے والی بات ہے دیکھو زامل نکاح ہے لالا کا بہت سے ملازم گھر میں گھوم رہے ہیں جاؤ یہاں سے یہی بہتر ہے ہور اب اسے دھیمے لہجے میں سمجھانے والے انداز میں بولی لیکن میرا تمہیں دیکھنے اور تم سے باتیں کرنے کا دل ہے زامل بیٹ سے اٹھ کر اسے مسکر آ کر دیکھتے ہوئے بولا ہور بار بار گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی میں تم سے ملنے آؤں گی پرومیس ہور مسکر آ کر اسے دیکھتی بولی تو زامل کے بھی لب مسکر آئے اور وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا پرومیس زامل اس کے چہرے پر گہری نظریں جمعے پوچھنے لگا اس کے قریب آنے اور اس کی خوشبو سے ہور کنفیوز ہوتی سر جھکایا اس پات میں سر ہی لا گئی میں انتظار کروں گا زامل اس کے کان کے قریب لب ہلاتا گھنبیر لہجے میں بولا ہور کی ہارٹ پیٹ میس ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی وہ زامل ایک نظر اس پر ڈالتا خاموشی سے باہر نکل گیا پاگل وہ اس کے جانے کے بعد مسکرا کر بولی اور اپنا ڈریس وارڈ روپ سے نکالنے کے لئے بڑی نکاح کا سارا انتظام لون میں کیا گیا تھا جیسے بہت خوبصورتی اور نفاست سے سجایا گیا تھا زاہید اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا سفید رنگ کی شلوار کمیز میں ملبوس بالوں کو نفاست سے سجائے چہرے پر چمک لیے بہت اچھا اور وجی لگ رہا تھا تو بالاخر آج زاہید چودری کی محبت اس کے نکاح میں ہوگی جبران کمرے میں آتا اسے دیکھ کر بولا جس پر وہ سر کو خم دے گیا الحمدللہ مسکراتے ہوئے وہ خوشی سے بولا تب ہی سارم بھی اندر آیا بھائی لوگوں کے چہرے سے آج مسکراہٹی نہیں جا رہی ہے سارم بھی اسے دیکھ کر کہتا تنگ کرنے لگا زاہید نے اسے گھورا تھا جس پر وہ سیدھا ہوا ہور پنک کلر کے خوبصورت سے ڈریس لائٹ سے میک اپ میں بالوں کو کھولے سائٹ پر کامدار دوپٹہ لیے بہت حسین لگ رہی تھی اس نے ایک تنقیدی نگاہ شیشے میں خود پر ڈالی اور باہر چلی گئی ہور اسکا کے کمرے میں آئی جو سفید رنگ کے نفیس سے جوڑے میں کامدار دوپٹہ سر پر لیے لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے ہیوی جیولری میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ ہور اسے پرشوک نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو اسکا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرائی ہور اسکا کو لے آؤ باہر حجرہ بیگم دروازے پر دستک دے کر کہتے ساتھ اوپر کا رکھ کر گئے چلیں آپ کے دلح صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی جس پر اسکا نظریں جھکائے کھڑی ہوئے زاہد پہلے سے اسٹیج پر بیٹھا تھا اسکا ہور اور دراب چودری کے ساتھ چلتی ہوئے آ رہی تھی آدم کی نظر ہور پر گئی جو چہرے پر مسکراہت سجائے آ رہی تھی وہ اسے سرتا پیر دیکھنے لگا ہور کی نظر بھی اس پر گئی اور اس کی غلیظ نظریں خود پر محسوس کر کے وہ اسے بس گھور کر رہ گئے اسکا کو سٹیج پر لا کر وہ زاہد کے سامنے بٹھا گئی پیچ میں نیٹ کا ایک پردہ تھا زاہد کی نظر اس پر جمع ہوئی تھی وہ اس وقت اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی زاہد کے لبوں پر خود بخود مسکراہت نمودار ہوئی نکاح شروع کروائے مولیوی صاحب حاکم چودری نے مسکراتے ہوئے کہا جس پر وہ اسپات میں سر ہی لگئے نکاح شروع ہوا ہور مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی ناک چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے اور زامن کا خیال آ گیا تب ہی ہور کا فون بجا نکاح ہو چکا تھا ہور نے نظریں سکرین کی جانب کی زامن کا فون آ رہا تھا اس نے کال کٹ کر دی حاجرہ بیگم اپنے بیٹے کے چہرے پر خوشی صاف دیکھ سکتی تھی وہ بھی مسکرا دی انہیں ابرار چودری کی اس وقت شدید کمی محسوس ہوئی پیارے لگ رہے ہیں نوال مسکراتے ہوئے بولی تو ہور اس بات میں سر ہی لگئے ہور کا فون پھر بجا ہور نے پھر کال کارٹ دی فوراں ہی دوبارہ فون بجا ہور ارد گرد نظر ڈالتی سائٹ پر آئے کیا ہے مصروف ہوں میں ہور نے غصے سے فون اٹھا کر ہلکی آواز میں کہا اور نظریں ارد گرد کھمائیں کمرے میں آؤ زامن نے فوراں اسے بولا ہور نے ایک نظر فون پر ڈالی اور کال بند کر کے آس پاس دیکھتی اپنے کمرے کی جانی بڑھ گئے کمرے میں آ کر دروازہ بند کرتے بالکنی کی جانی بڑھی اور کھرکی کھولی زامن وہاں موجود تھا ہور اسے دیکھ کر پریشان ہوئی پنک کلر میں زامن کو ہور اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی چہرے پر دل فریب مسکرات نمودار ہوئی اس کے اندر بہت سے جذبات پیدا ہوئے مگر خود پر قابو پا گیا حسین وہ مر کر اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا ہور گھور کر رہ گئے تم جان کر ہم دونوں کو پکڑوانا چاہتے ہو ہے نا وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولی تو زامن کے لب مسکرائے آج نہیں تو کل پکڑے ہی جانا ہے ڈر کس بات کا پھر وہ اسے دیکھ کر اتمنان سے ہمیشہ کی طرح جواب دے گیا میں نہیں چاہتی مجھے تمہارے ساتھ کوئی دیکھے ایسے میں یہ بات خود بتانا چاہتی ہوں اپنے گھر والوں کو ہور نے مو بنا کر کہا تو زامن اسے دیکھے گیا اچھا یعنی تم خود مقابلہ کروگی زامن آئی براوز اچکا کر مسکرا کر اسے پوچھنے لگا ظاہری بات ہے محبت کی ہے تو پھر نبھانا تو ہے کیوں تم نہیں کروگے ہور اسے دیکھ کر جواب دیتی پوچھنے لگی میری بات کرنے کی نوبت نہیں آئے گی زامن اسے دیکھ کر جواب دے گیا تو ہور نے مر کر فوراں دیکھا اسے کیا مطلب ہور ناسم جی سے اسے پوچھنے لگی میرے دادا مان جائیں گے زامن نے اسے اپنا جواب دے کر تسلی بکشی تو ہور اس بات میں سر ہیلا گئے جاو اب ہور اسے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگی جب زامن نے پھر اس کو دیکھا خود کو دل بھر کر دیکھ تو لینے دو اب وہ تھوڑا قریب آ کر اس کے چیرے پر گہری نظریں جمعے بولا ہور پیٹھے ہوئی دیکھنے کے لیے ساری عمر پڑی ہے بائے ہور اسے مسکرا کر کہتے ساتھی کھرکی بند کر گئی جس پر زامن نفی میں سر ہیلا گیا سارے مہمان ناہستہ آہستہ جا رہے تھے اس کا زاہد کے ساتھ گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی آج تو کچھ لوگ مارنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں زاہد نظریں سامنے مرکوز کی اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اس کا کے لبوں پر شرمیلی مسکراہت نمودار ہوئی اور وہ اپنا سر مزید جھکا گئے اس کا شرماتہ روپ دیکھ کر زاہد کے لبوں پر بھی مسکراہت پیدا ہوئی کہاں تھی تم ہور جو باہر لوم کی طرف بڑھ رہی تھی آدم اس کے سامنے آ کر راستہ روکتا پوچھنے لگا تو ہور نے گصے سے اس کی طرف دیکھا میں جہاں مرضی جاؤں تمہیں اس سے کیا مطلب ہور اپنے بال ٹھیک کرتی ایک عدا سے بولی اور سائیڈ سے گزر گئے وہ اسے جاتا دیکھتا رہ گیا حاکم چودری کے بعد سب نے دونوں کو مبارک بات دی جس پر وہ دونوں جواباً شکریہ بولے زامل گھر آیا تو ملک شہزاد کو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے پایا کہاں سے آ رہے ہو زامل ملک شہزاد کی نظر جیسے ہی اس پر گئی تو انہوں نے پوچھا شہروز کے پاس تھا جواب دیتے ساتھ وہ ان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا جس پر ملک شہزاد نے اسے دیکھا میرا کام کب ہوگا زامل وہ اسے دیکھتے ہوئے سنجید کی سے پوچھنے لگے وہ پر مسکراہت نمدار ہوئی انتظار ہے وہ چہرے پر مسکراہت سجائے بولے تو زامل سمجید کی سے بس انہیں دیکھ کر رہ گیا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی جانی پڑا ہور کمرے میں آ کر چینج کر کے بیٹھ پر بیٹھی اسے یقین تھا کہ زامل اسے کال کرے گا فون ہاتھ میں لیے وہ اس کی کال کا انتظار کرنے لگی زامل کی باتیں سوچتی وہ مسکرا دی تھی دوسری طرف زامل اپنے روم میں بیٹھا سگرٹ کے گہرے گہرے کش لگانے میں محصوف تھا چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ اس وقت بہت پریشان ہے بیٹھ کراؤن سے سر ٹھک آئے وہ سکون کی تلاش میں تھا جو شاید اسے ایک ہی چیز سے ملنا تھا سو گئے کیا ہور کچھ تیر اس کا انتظار کرتے ہوئے خود ہی اس کے نمبر پر ٹیکس کر گئے زامل جو بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے تھا فون پر میسیج ٹون بجی تو نظریں فون سکرین پر کر گیا اوپر جان کا میسیج پڑھ کر لبوں پر دل فریب مسکراہت نمودار ہوئی تم زامل کے لئے سکون کا احساس ہو جان فون اٹھا کر اس کے نمبر پر کال کرتے ہوئے وہ خود سے کہنے لگا جب تیسری بیل پر فون اٹھایا گیا انتظار کر رہی تھی میرا زامل فون کان سے لگائے گمبیر لہجے میں پوچھنے لگا تو ہور کی بیٹ میں سوئی نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہی میسیج کر دیا ہوری طرح کر اسے موہ بنائے جواب دینے لگی زامل کے لبوں پر مسکراہت گہری ہوئی تھی ہور کی آواز سنتے ہی ملک زامل کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہت سجایا کرتی تھی ایسا ہے کیا وہ موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتی مسکراہ دی جی بلکل اور کچھ دیر دونوں یوں ہی بات کرتے رہے ہور کی کوئی نہ کوئی بات زامل کو مسکرانے پر مجبور کری رہی تھی زاہد اور اسکا کے نکاح کو دو ہفتے ہو چکے تھے ان سب کے دوران ہور کو زامل سے باتیں کرنا اور اسے دیکھنے کی بری عادت بن گئی تھی ہور نوال کے ساتھ کالیج کی چھٹی کے وقت نیچے آئی نظر گیٹ کی جانب کی زامل کو نہ پا کر چہرہ مرجحہ سا گیا نوال نہیں نوال وہ نہیں آیا ہور نوال کی جانب دیکھتے افسردگی سجائے کہنے لگی تو نوال اسے دیکھ کر رہ گئی ہور نوال حیرانگی سے اس کا نام پکارنے لگی تو ہور اسے دیکھنے لگی یار سمجھ سے باہر ہے بری عادت بن گیا ہے وہ میری مجھے ہر وقت وہ اپنے قریب چاہیے اب ہور گراؤن میں بیٹھتے ہوئے لہجے میں اداسی سجائے اسے بتانے لگی تو نوال اسے دیکھ کر رہ گئی بس اب معلوم ہو گیا عشق ہوتا ہے جب تو انسان اپنے ہوشی کو بیٹھتا ہے وہ اسے آئی براؤ اچھکاتے مسکراتے ہوئے کہنے لگی تو ہور اسپاعت میں سر ہی لگے یار مجھے پتا نہیں وہ اس وقت کہاں ہوگا میرے ساتھ چلے گی پتا نہیں کیوں نہیں آیا وہ ہور نوال کو امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو نوال اسے دیکھ کر رہ گئی پاگل ہے کیا تو ہور نوال اسے دیکھتے پریشانی سے بولی مجھے نہیں پتا مجھے اس وقت اس کے پاس جانا ہے دوست ہے نا میری چل میں گھر فون کر دیتی ہوں کہ مجھے آدھا گھنٹہ لیٹ لینے آئے کلاس ایکسٹرا ہور اسے زدی انداز میں اسرار کرتے ہوئے بولی تو نوال اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی ہور مسکر آ کر فون ملانے لگی